محفت 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 اگر تاریخ منانے کی ہوگی تو تعالی کرام رضوان اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم کی ولادت جسد منایا ہو ہم جسم کے لئے نہیں آئے ہم نشان کے لئے آئے ہیں ہمارا کام جسم بنانا نہیں ہے ہمارا کام نشین کو عام کرنا ہے اللہ کے عطور صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم مشن ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں جت کے خاطر بھیجا گیا ہے وہ ہمیں لینے کی ضرورت ہے ہمیں جسم اور خوشی کے ادھار کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول کے مشن پر چلنے کی ضرورت ہے صحابہ اکرام نے نہیں بنایا اس لئے ہمارے لئے بھی جراز کا کوئی طورت جراز کا کوئی طریقہ ہمارے لئے نہیں کرتا کہ ہموں تاریخ کو منائے لیکن خوشی کا مقام ضرور ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس دنیا میں تشریف لائے آپ کو کیوں بہتا گیا پرانے کلیش نے واضح کیا تاکہ لوگوں کا گمرانی کو سے نکار کر ہدایت کے رازے پر چلائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیعتت کی وجہ یہی ہے کہ لوگ جو تاریخی اور گمرانی میں ہیں اور اندھیروں میں پسے ہوئے ہیں اور جسے کسی کے غلط روایہ نظرمات جو ان کے اندر ہیں وہ سب فتم ہو جائے اور سب سے اللہ کے ایک ماننے والے ہو جائیں اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہو جائیں اللہ کے تعمیر اور حسول کے امران اور حساب پہتار ان کے دلوں میں بیٹھ جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی لئے مبعوت کیا گیا اس مبارک مہینے میں علماء اکرام یہ جاتے ہیں بلکہ ان کا طریقہ یہ رہا ہے کہ اور دنوں میں ایک بیان نہیں ہوتا فیرت خاص ہوتے تو کم سے کم اس مبارک مہینے میں جس میں آپ کی آمد ہوئی ہے اس میں چاریت بتائی جائے اللہ کے رسول کی صیرت کو بتائی جائے اور بتانے کی وجہ اور بتانے کا مقصد یہی ہے تاکہ لوگ ان کی رکھوں کو اپنائیں جیسے اللہ کے رسول کا بچپن ہے اور آپ کے بڑے ہونے اور چالیس آر کے مستد میں جب آپ کو نبوت سے سرپرات پرمایا گیا ہم نے آپ کو اسے پہنے بھی بتایا تھا اللہ کے رسول کی بیانت دو مرتبہ ہوئی ہے دنیا میں آپ کو گویا کے دو مرتبہ بھیجا گیا آپ کو اجمعے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ایک مرتبہ وہ اور ایک زندگی وہ ہے جس نے آپ کو مرگوز کیا گیا آپ جو مشہور ہوئے ہیں اور محمد ابن عبداللہ کے نام سے مشہور ہوئے ہیں اور چالیس سال کے بعد جو دوسری بیانت کی ہے جو نبوت کے بیانت ہے جو آپ کو نبوت کے تاج آپ کے سروں پر سجایا گیا اور اللہ نے آپ کو دل مداری دی کہ آپ ہمارے خیوان کو دنیا والوں تک کن جائیے یہ وہ کھڑی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہم محمد ابن عبداللہ کے بجائے محمد رسول اللہ کے منام سے مشہور ہوئے تو دو بیعتت ہوئی ہیں ایک بچپن کی اور ایک چالیس سال کی بات کی دونوں مارے دونوں چیزیں ہمارے لئے آئیڈیا اور نمونہ ہیں اگر ہمارا عقیدہ ہے آل سنت پہ جماعت اور دیون کا متفقہ عقیدہ ہے اللہ کے رسول کے صیرت کو بیان کرنا چاہے وہ دنیا کی رہتے ہوں آپ کے بچپن کا زمانہ بیان کیا جائے یا بچپن کے بعد کا چالیس سال کے بعد جو نبوت کے سرپراد فرمائے جانے کی بات کے زندگی بیان کی جائے دونوں ہمارے لئے باعث سواب ہے دونوں ہمارے لئے برکت ہے لیکن آپ کے بچپن کو صرف ہم برکت کے لئے بیان کرتے ہیں آپ کے بچپن کے زمانے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں صرف محبت کے ادھار کا تعلق ہے کہ اللہ کے رسول پہلا ہوئے اس وقت کیا ہو رہا تھا دنیا نے کیوں بہتات کا دور دیکھا دنیا نے کیا رحمتیں دیکھی ہے وہ چیزیں بیان کرتا کہ ہم رحمت حاضر کرتے ہیں اور برکت حاضر کرتے ہیں حضر زندگی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کی ہے جو آئیدل اور نمونہ کے ساتھ پر ہے وہ نبوت کے بات کی زندگی ہے قرآن کریم سے جو فرمایا گیا اللہ کے رسول کی زندگی میں تمہارے لئے ایک نمونہ ہے ایک بیٹرین رمدہ نمونہ ہے اگر تنجاؤ تو اس کو افتیار کر کے راہ رات پر آ سکتے ہو سرات مستقیم پر سکتے ہو لیکن قرآن نے واضح کیا کہ آپ کے زندگی میں نمونہ کیل لوگوں کے لئے ہے یہ نمونہ اول لوگوں کے لئے ہے جو لوگ اللہ سے مینہ کی یقین لگتے ہیں اور یقین کامل لگتے ہیں کہ مانے کے بعد دولہ زندگی کیا جائے گا اور خان فادر لوگ ہوگا وہاں ہمارے کیے ہمیں کا جواب دینا ہوگا جو لوگوں کے لئے اللہ کی زندگی میں آخر اور نمونہ ہے میں نے آپ کو پچھلے ہفتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے تازوں سے جو رائے نے رسول رواد ہے ہم نے اس کے بارے میں کہا تھا کہ اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے آج پر ولادت کے بات کا اور ولادت کے موقع کے کچھ چیزیں بیان کر کے میں اس کے بات بارے ہفتے انشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف کے اوقع کو بیان کریں گے جو ہمارے اور آپ کے لئے ہر وقت نمونہ ہے اور آئیڈیر ہے جس کو اختیار کر کے ہم کامیابی اور کامرانی سے ہم کنار ہو سکتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت کی ہے اس سے پہلے کیا وہ آنا آپ کو مساف جانتے ہیں کہ وہ ساری چیزوں کو ایک نام کو عقیق نے دیا کتنی برائیات میں جو ہوئی تھی آپ کیامت سے پہلے عرض میں کہا جاتا ہے کہ کون سے اسی برائی تھی جو ان کے اندر رائے نہیں تھی لیکن ان تر زمانوں کو ان تاری برائیوں کو ایک نام موردت کیم نے دیا ہے وہ ایام جاہلیت کا نام دیا وہ جاہلیت کا زمانہ تھا وہ اللہ کے اور اس کے رسول سے دور ہے آپ کے تعلیمات سے دور ہے قرآن سے دور ہے اور جو اس سے پہلے تو انبیاء کی شریعتوں سے دور ہونے کی وجہ سے تو یہ دنیا تاریخی اور انتہیرے نے دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹھت ہوئی ہے اس کے بعد سے زندگی بھی انتلاب لائے گیا اور اسی لیے آن صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر انتلاب بھی کہا جاتا ہے یعنی زمانے کو بدلنے آلے جو زمانہ پر آلے تھا لوگ اس خودرے سے پریشان تھے اللہ کے رسول قیامت کے بعد وہ زمانہ پر گیا اور انتلاب آیا اس لیے آپ کو پیغمبر انتلاب کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیلانت ہوئی ہے وہ جو تاریخ کتابوں میں لکھی بھی ہے میں وہ تاریخ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں ہمارے زمداریوں میں سے ایک زمداری یہ بھی ہے کہ ہم جس سے اپنے محبت کا ادھار کرتے ہیں اور جس پر یمین اور اعتقاد رکھتے ہیں کہ اُس کو معنی سے غیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا اگر ایمان کے ایک جن کو معنی اللہ کے محنانیت پہ اطرار کریں رسول کے رسالت پہ اطرار نہ کریں اور رسول کے اطرار کے رسالت پہ نہیں Catherine ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے اور یہ ایمان وجود ہوگا جب ہم آپ جب سے محبت کا ادھار بھی کریں گے اور ادھار کا طریقہ کیا ہو کہ جس سے محبت کیا جاتا ہے اُس کے نام کو معلوم کیا جاتا ہے اُس کے نصد کا پتا کیا جاتا ہے اُس کی جائے پیدایش کو جانا جاتا ہے اُس کے والد کے بارے میں اُس کے دادا کے بارے میں اور اُس کے خاندام کو جانا جاتا ہے کہ ہماری جس سے محبت ہو رہی ہے ہمارا جو محفوب ہے وہ محفوب کی طرح دیکھا ہے وہ کیسا ہے اس کے بارے میں جانا جاتا ہے لیکن افضل صدق افضل کہ امت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ادھار کرتی ہے اور محبت کا دم بھتی ہے لیکن ہمارے اور آپ کے درمیان سے ایسے تیکھوں لوگ مل جائیں گے جن کو اللہ کے رسول کی تاریخ اور علیہ السلام کی پتا نہیں ہے بارہ من اول کو لگت جائیں گے وہ جنوز کا ساتھ دے دیں گے وہ جسم اور خوشی میں شریف ہو جائیں گے لیکن ان تک پوچھا جائیں کہ وہ اونسا زدہ جنہا اللہ کے رسول پیدا ہوئے ہیں درہا تاریخ بتائیے تو ہم میں سے اکثر لوگ ہیں جنہیں پتا نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ میں پیدا ہوئے لیکن ہمارے لئے یہ ضروری ہے کہ ہم خود بھی جائیں اپنے بچوں کو بھی بتائیں اس لئے میں اس نے پیچھنے ساتھ بھی ربی روہ کے معینے میں بتایا تھا کہ آپ چھوٹی چھوٹی جو کتابیں ہیں میں نے مولانا بھلہ علیہ وسلم کی ایک کتاب رحمت جارہم ہے اس کا ذکر کیا تھا اس کتاب کو لیا جائے خود بھی پڑھا جائے اپنے گھروں میں پڑھا کر اپنے بچوں کو پڑھا کر کے نام یاد کرائے جائے اللہ کے رسول کے وارد کا نام آپ کا نام آپ کے واردہ کا نام آپ کے دادہ کا نام آپ کمال پیدا ہوئے جب پیدا ہوئے اور آپ کے پیدایش کے وقت کے مشہور واقعات کیا ہے یہ تاریخ انہیں جاننے سے تعلق رکھتی اللہ کے رسول کے بلانے تین اپرائیل جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ تین اپرائیل باندرے تکتر ازوی تمہار کے دن میں ہوئی ہے وہ تاریخ کیا تھی جو تاریخ ہمارے اور آپ کے درمیان مشہور ہے وہ تاریخ سینین ہے بلکہ اصل جو تاریخ ہے جو صفیرہ صفح جو بڑی سورتس کتاب ہیں انہوں نے اپنے کتاب رسول مصطفہ میں لکھا ہے کہ جو صحیح تاریخ ہے جس کو پڑے پڑھنے کے بعد میں لکھ رہا ہوں وہ تاریخ یہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پیس کے دن ربیل اول میں پیدا ہوئے وہ ربیل اول کی تاریخ نو تاریخ ہے آپ کو ایرانہ بیس اپرائیل پاندرے تکتر ازوی کے بعد ربیل اول کی تاریخ ہے وہ تاریخ نو ربیل اول ہے اور پیس کا دن ہے جو لوگ ربیل اول کو مناتے ہیں ان سے درہا پوچھئے کہ کیا سمار کے تاریخ بھی مناتے ہیں جس دن میں آپ پیدا ہوئے سمار کا دن ہے اور وہ پیدا ہونے کا وقت ہے وہ صبح سالک شبال روشن پورج کے روشن ہونے سے پہلے کا وقت ہے کیا اس وقت کو کوئی تاریخ اس وقت کوئی بناتا ہے نہیں صرف منایا اس لوگ جاتا ہے جس میں ہم خوش رہے ہمارے میں ہمارا کام بنتا جائے اگر تم آپ نے تاریخ مناتے ہو تو جب اس دن کے تاریخ آئے تو اس دن کو مناو اور پھر اس دن کے وقت میں اس وقت آپ پیدا ہوئے اس وقت کو کوئی بناائے لیکن نہیں اس لئے کہ یہ جلس کا تاریخ ہمارا جاتی ہے ہم جب چاہتے ہیں ہماری بھی اس میں خوشی ہے ہم اس کو مناائے لوگو یاد رکھے شریعت کا تاریخ ہمارا جاتا ہے شریعت کا تاریخ اللہ عنہ خود عزت سے ہے اور آپ نے اللہ نے جن کو دیا یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ان سے ہے اور آپ کے واسطے سے صحابہ اکرام ہیں صحابہ اکرام کے واسطے سے جو شریعت اور دین ہم تک ہنچا ہے وہ یہ دین اصل دین ہے اس کے علاوہ میں کوئی دین پیش کرتا ہے اس کا دین سے کوئی تاریخ نہیں حضرت عائشہ تھی صحابہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے فناحزتا بھی عمرنا حالا حالی سبی موقع وردن کہ جو دین میں ایسی چیز پیدا کرے جس کا مین سے کوئی تارکام نہیں وہ چیز پابل عرب ہے وہ دیوار پر پٹک کر مان جانے کی لائم چیز ہے اسے پھیک لیا جائے اس کا شریعت نے کوئی تعلق نہیں ہے بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ویلانت ناؤ ربو ربو کو ہے بارہ ربو ربو کو نہیں ہاں سنوار کے جو دین ہے جو پیر کا دین کہا جاتا ہے وہ تعلق صحیح ہے پیر کے دین میں آن ہوئے آپ کے ویلانت ہوئی ہے اور صبح میں ہوئی ہے صبح صادق کے بعد اور روشن کے سورج کے روشن ہونے سے پہلے ہوئی ہے یعنی لہل و نہار دونوں نے آپ کے ولادت پر سعال سے پہلے مصد کیا ہے آپ کے ولادت کے بعد جو مشہور تاریخ جو مشہور باتیں بیان کی جانتی ہیں جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے وہ آپ کے ولادت سے کچھ دن پہلے کا واقعہ وہ آسماب الفیل کا واقعہ ہے ہاں دیواروں کا واقعہ ہے جس کا علم درقائی و معلہ ربو کبھی آسماب الفیل میں اس واقعے کے یہ واقعہ کو پیش آیا اس کے پچاس دن کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیانت کی اس لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانت کی عام اور صالح کو بیانت کیا جاتا ہے وہ عام اور فیل کہا جاتا ہے ہاں دیواروں کا خال یعنی تس وقت میں امرہا نامی شخص و یعنگا گورنن تھا وہ قامت اللہ پر حملہ کرنے کے لئے آیا تھا اللہ نے اس کے ستبیر کو ختم کر دیا اور ہاتھیوں کو نیس تو ناکھ کر دیا ایک چھوٹے پرند چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے سے جس کا تذکرہ 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 ہے اللہ ربو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت بھی آپ کے ولادت کے بعد بہتوں کی چیزیں پیش آئی اور آپ کے ولادت کے بعد دنیا نے گویا کہ ایسے ہمیں آپ کے ولادت بھی کہ سرناتہ تاریخ تھا دنیا کبھی کے انتظار میں تھی جیسے کہ کسی کا انتظار کیا جاتا ہے ہر طرف سے آوازیں بند کر دی جاتی ہیں ایسے ہی وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ کے ولادت کے بعد حضرت آمنہ کہتی ہیں اللہ کے رسول جب نبی پیدا ہوئے ان کو اس وقت کو پدا نہیں تھا میرا یہ بیٹا نبی ہونے والا ہے لیکن کتابوں میں لکھا ہے ابن کتیر نے اس واقعے کو بھی نفل کیا ہے اور تاریخ البدایہ ورنہائیہ میں ابن کتیر نے بھی اس کو نفل کیا ہے اللہ کے رسول کے ولادت کے بعد اللہ کے رسول کو ایک کائن کے پاس لے جایا گیا اور بچے کو دکھایا جاتا تھا اس وقت پہ جس پورا لکھ رواج تھا کہ اگر بچہ پیدا ہونا کو کائن کے پاس لے جاتے اور انہیں دکھاتے کی طرح دیکھو یہ بچہ کیسا ہے کیا یہ صحیح ہے یا نہیں جیسا کہ آج کر بھی لوگ جاہلیت سے بنیاد اور لوگوں کو دکھاتے ہیں کائنوں نے ہاتھ کی اکرائے جاتا ہے انہیں دکھائی جاتی ہیں کہ بچہ آگے چل کے کامیاب ہونے والا ہے نہیں وہ جوٹ موت کے بتاتے ہیں لیکن وہ لوگ جو جو کائن اُس دمانے کے تھے وہ کتابوں بکون کر کے وہ اس سے آپ کے علامت سے پہلے کی جو کتابیں تھی سولیت سپور اور انجیل جس میں آپ کے علامت سے نشانیاں بنانتی گئی تھی انہیں بکون کر کے وہ لوگ بیٹھتے تھے اور وہ بھی انتظار میں تھے کہ سلے کہ انہیں کتابوں میں پڑھا تھا ایک بچہ آنے والا ہے جو بچہ اس سارے دین کو منظور کر دے گا جو جینب تک کے رائے ہیں جو موجودیوں کا دین ہے جہو دور اتارہ کا مزعہ ہے یہ سب کو ختم کر دے گا جب وہ آئے گا تو سارے چیزیں ختم ہو جائے گی اور وہ آتے ہی چھا جائے گا وہ انتظار میں تھے اللہ کے رسول کو اس کے بات لجائے گیا اس نے اللہ کے رسول کے چہرے کا جدار کرتے ہی کہا کہ یہ تو وہی بچہ ہے جس کے بارے میں ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے جس کی آمد کے بعد سارے مذاہب کو ختم کر دیا جائے گا اسلام جمع جائے گا جس مضحب کو بچہ لے کر آئے گا اس مضحب کے آمد کے بعد سارے دن کو منطوب کر دیا جائے گا وہ لے کر پکڑ کر اپنے اپنے کلیجے سے شکا کر دور دور سے چلانے رکھتا ہے اور لوگوں کو بڑھانے رکھتا اور کہتا ہے اے لوگوں آؤ اس بچے کو ختم کرو یہ وہی بچہ ہے جس کے بارے میں ہم نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ جس کی آمد کے بعد سارے مذاہب کو ختم کر دیا جائے گا بہرحال آمد نے کرسے شریعہ چھین کر کے بہرحال یہ سب اشارات ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے گے جب اللہ کے رسول پیدا ہوئے اس کے بعد سے آپ کو کچھ دنوں تک حضرت دیا آمد نے دوز پیلایا دوز پیلانے کے بعد وہاں کا جو عام رواج تھا کہ اس نے بھگیدے سے عورتیا آیا کرتی تھی اور وہاں سے چھوٹے بچوں کو لے جا کر کے دہاں سے لے جا کر کے اپنے بچوں کی پروریش کرتی تھی وہ پروریش ہی ہو جاتے تاکہ بچہ آگے شہار میں رہے گا ان جگوں پر رہے گا کیونکہ آپ کے وینادت بکتہ میں ہوئی اور کعبہ جہاں تا وحی ہوئی ہے کعبہ پہلے ہی سے مختلف تھا وہاں لوگ آیا کرتے تھے اور جگہ جگہ کے لوگ آتے تھے سائے ہی دوسرے جگہ کے لوگ آتے ہیں آبو ہوا میں آبو ہوا میں تبدیلیاں ہوتی ہے اس لئے مختلف کے عورتش اپنے بچوں کو دہاں سے بھیج دیا کرتی تھی دہاں سے بچہ جا کر کے پروریش پاتا کیا کہ آبو ہوا وہاں ساکھ اُسے بھیے اور زمان جو دہاں کی زمان ہوتی ہے وہ دھانی زمان ہوتی ہے وہ ان میں کوئی ملاوت نہیں ہوتی اس لئے شہار کے لوگ دہاں میں بھیج دیا کرتے کہ بچہ اچھی دوان سکھے اور زمان جو بنیانی زمان ہے وہ زمان ہوتی ہے جنان کے اُسے دستور کے مطابق بلیتات کے عورتوں کے ساتھ ایک عورت آتی ہے جن کا تاریخ میں آپ نے بھی نام دھنا ہوگا حلیمہ جو زمان بنوزاد کے پروریش دیتی اس لئے حلیمہ سادیہ کے نام سے مشہور ہے وہ مکت المکرنمہ میں وہ لگاتی ہیں اور بچے کی تلاش میں لگ جاتی ہیں ہمیں بچہ کوئی پروریش کمی جائے اور جب پروریش کر کے بچہ کو لائے جاتا تھا تو جن کا بچہ ہوتا تھا وہ لوگ انہیں انعام سے نوازہ کرتے تھے اس لئے عورتیں چاروں نے دہا میں بچے لے جائے کرتے تھے حضرت حلیمہ سادیہ کا بیان ہے جب میں مکہ میں آئے اور میرے ساتھ بہت ساری عورتیں آئی ساری عورتوں میں بچے تلاش لیے میں پہلی ملتبہ آمنہ کے گھر میں جب میں گیا اور وہاں جا کر کے دستک دیا اور پوچھا کہ کوئی چھوٹا بچہ ہے جس کے پروریش کرنی ہے تو ان لوگوں نے کہا کہ ہاں بچہ تو چھوٹا ہے پھر حلیمہ کہتی ہے میں نے پوچھا کہ کیا اس کا باپ بھی زندہ ہے آواز آئے کہ نہیں باپ تو زندہ نہیں ہے کیونکہ آواز کے رسول کے بیانتے پہلے بھی آپ کے وارد اکت اللہ کا انتظار ہو چکا تھا جب حضرت حلیمہ کہتی ہے جب یہ آواز آئے تو میں اس کا باپ بھی زندہ ہے میں گھونٹی اور سارت کی رہی کہیں کوئی بچہ نہ ملا آخر کام میں نے کہا کہ چلو وہی بچہ لے لیتے ہیں قرآن سے آخیر میں پھر آئی اور حضرت آمنہ کے ہاں کر کے پھر کہا پھلاو تمہارے بچے کے ہم پروریش کریں گے وہ بچے کو لے لی لیکن ان کا دل وہ دل صحیح نہیں تھا کوئی دوچ نہیں تھی کہ نہ پتا پروریش کے بعد اگر ہم اسے لے کر کے جائیں گے ہمیں کچھ دیا جائے گا ہے نہیں دیا جائے گا لیکن حلیمہ ساتھی آئیت کہتی ہے جب بچے کو پہلی مرتبہ جب آمنہ نے دکھایا اللہ کے رسول ان کے چہرے کو جب حضرت حریمہ نے دیکھا تو دیکھا کہ وہ مسکران رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مسکران سے حریمہ ساتھیا کہتی ہے کہ جب بچے کی چہرے پر میری نظر پڑی تو اوپر سے ہی سے سکتے لیتاگی ہی بدل گئی کہ یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے وہ یہ عمرو کا بچہ ہے جنان سے حضرت حریمہ کہتی ہے کہ میں بچے کو لے لی اور اس کے بات کو واقعہ بیان کیا ہے وہ بڑا ضرور دست واقعہ ہے وہ کہتی ہے کہ میں جب مکتہ آ رہی تھی اپنے فمیرے کے عورتوں کے ساتھ یہ سواری پر اور جس مون پر اور جس خجر پر میں سوار ہو کر آ رہی تھی وہ خجر پر آ دولہ اور لاغر اور نحیم تھا وہ اب نہیں آ رہا تھا ہمارے فمیرے کی جو عورتیں تھی وہ آپ پر موتا کرتی کہ حلیمہ تم نے کیسے سواری نہیں ہے تمہاری سواری چلتی رہی ہے اگر ہم تمہارا ساتھ ہیں ہمارا کوئی کام نہ ہو پائے گا اگر ہم تمہارا ساتھ ہیں حضرت حلیمہ کہتی ہے میں آس دن میں آ رہی تھی میں نے سواری چاہ 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 پر بیٹھ رہی نہ ہی اور لاغر ہونے کی وجہ سے میں کچھ اٹھاتی کچھ دور لے جاتی پھر وہ سواری بیٹھ جاتی بہت پریشانی سے میں پہنچتی لیکن وہ کہتی ہے جب اللہ کے رسول کو میں لے کر کے اپنے سواری پر سوار ہوئی ہوں تو وہ سواری کچھالی بھی بدل گیا وہ سواری بڑی تیزی کے ساتھ اور بہت اور ساتھ بنو ساتھ کے قبیلے کی جواب آتی تھی انہوں نے حلیمہ ساتھیا سے کہا حلیمہ ہم تمہارا ساتھ نہیں دے سکتے تمہاری سواری تو بہت سوار ہے بڑی کمدور ہے یہ بہت دیر رگائی کی جانے میں اس لیے ہم چلتے ہیں حلیمہ ساتھیا نے قبیدہ خاتھی رو کر کے کہا کہ ٹھیک ہے تم چلتے رہو لیکن حلیمہ ساتھیا نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا اور سواری پر جب لے کر کے سوار ہوئی تو کہتی ہے کہ سواری کا رکھ بھی بدل گیا وہ سواری جو راستے میں ساتھ ساتھوں پر بیٹھ گئے تھی اور اللہ کے رسول کو لے کر کے جب سواری پر بیٹھ گئی وہ سواری اسی تیز ہو گئی کہ دور سے لگی اور دور کر کے جو جو آنا جندہ اور ایک جندہ پہلے اور پہلے ایک ضارورت کی جب کی انہیں آگے ہماری سواری سے ایسیام کے ساتھ لگی انہ�대 política کو روکا اور کہا کہ حلیمہ ریکزوں کو یا م آت نے تุ نکمی کیا تنیو نے سواری بزنی ہے حلیمہ ساتھیا نے کہا سواری کو نہیںый اعتباس ڈالرہ زران شکا ہے اعتباس ڈالرہ زران شکا ہے ہم نے جب ہے کو لیا ہے APP بچے کی قرامت ہے حلیمہ ساتھیہ گھتی ہیں میں بچے بولے کہ اپنے گھر پر آئی میں بریب بھرکتی ہمارے پاس کچھ سان ہی کچھ بگریوں تھی انہی بگریوں کو ہمارا گزارہ بہتا تھا جب میں گھر پر پہنچتی ہوں تو گھر پر پہنچنے کے بعد وہ بری بگری تھی جو دھوڑے بہت خوب کیا کرتی تھی ہم نے اس کو پکڑا تو دیکھا کہ اس کا تھن بھی بڑا ہوگا ہے اور اس کے علاوہ سے بگریوں تھی ان بگریوں کو جب میں بریب کیا ادھے کا سارے بگریوں کے سن بھرے ہوئے ہیں گویا کہ اس تاریخ میں اشارت کیا کہ یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے یہ برکت اور نور بڑا بچہ ہے حریمت آدھیا کہتی ہے ادھے وقت میں نے دید آیا کہ یہ بچہ بڑی بابرکت بچہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دودھ نکالا دودھ نکال کر کے خود بھی کیا بچے کو پیایا اور گھروائے کیے پھر میں نے پڑوزوں میں دیا اور پڑوز کے لوگوں نے بھی دودھ کیا یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آن کے بعد اس طرح سے مردکوں کا ضرور ہوا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افتدائی بھی تگی ورکتوں سے اس طرح سے لمرین ہے اور جو جو آگے پڑتی گئی میں اور بھی ماتحات آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کروں گا جو حلیمت آدھیا لے کر کے اپنی گھر گئی اور پھر اس دھر کے بعد وہاں بھی بھی اور بھی ماتحاتی آئے اور پھر اس دھر کے بعد